ہر عاشق حسین کے لب پر گئے صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز موجوانوں میری بیٹیوں میری بہنوں آج آپ نے حمایت مظلومین کا حق ادا کر دیا ہے یقیناً ایسا بھرپور اجتماع اس چشم فلک میں بہت کم دیکھا میں اپنی گفتگو کو مولانا ناظر حسین کی گفتگو سے مسلسل کرتے ان کے آخری فطرے سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ صدی تشیو کی صدی ہے یہ تشیو کی صدی ہے یہ ساری دنیا میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ اسی لیے مچی ہوئی ہے کہ تشیو کا سورج دلو ہو رہا ہے یہ ار طرف کھلبلی اسی لیے بچی ہوئی ہے کہ تشیو کے خوف سے روب سے دب دبے سے شاہی محل لرز رہے ہیں عامریتوں کے ایوانوں میں زلزلیں آ رہے ہیں اسی لیے عامریتیں اور شہنشائیتوں میں گٹھ جوڑ ہو رہا ہے یہ چانتیس ممالک کا اتحاد کیا ہے کیا ہے یہ چانتیس ممالک کا اتحاد یہ کس کے خلاف اتحاد ہے یہ کس کے خلاف اتحاد ہے کیا یہ اسرائیل کے خلاف اتحاد ہے کیا یہ یہودیت کے خلاف اتحاد ہے کیا کفر کے خلاف اتحاد ہے یہ اسرائیل کے خلاف اتحاد کیوں نہ بن سکا یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہ اتحاد کیوں نہ بن سکا یہ اتحاد صرف تشیعوں کے خلاف اتحاد ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں دو تیم ممالک نہیں ہیں دو تیم ممالک نہیں ہیں جہاں جہاں تشیعوں کی اکثریت ہے وہ ممالک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ اسلام کا اتحاد نہیں ہے یہ کسی مخصوص سرکے کا اتحاد ہے لیکن ہرگز یہ کامیاب نہیں ہوگا جس طرح سے یہ ویسا ہی اتحاد ہے جیسا جنگ خندق سے قبل اتحاد بنا تھا دنیا عرب کا اتحاد تھا اس میں یہودی بھی تھے کفارِ قریش بھی تھے آج اس اتحاد میں پھر یہودی بھی ہے اور کفارِ قریش بھی ہے یہ ویسا ہی اتحاد ہے اور یہ اسی طرح سے پانچ پانچ ہوگا صرف کسی کلِ ایمان کی آمد کی ضرورت ہے ایک کلِ ایمان پھر ظاہر ہوگا جو اس اتحاد کو پاش پاش کر دے گا یہ اتحاد فرقہ وارانہ اتحاد ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے یہ جو جنگ کا ڈراما رچایا جا رہا ہے اگر یہ جنگ ہے تو فرقہ وارانہ جنگ ہے جبکہ ہم ہرگز فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں ابھی ابھی کیا مولانا حسن زفر صاحب نے اس قدر پرجوش تقریر کی اور آپ نے اس قدر پرجوش نعرے لگائے وہاں مولانا قاضی نورانی بھی گفتگو کر کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہوش مند اہل سنت اہل تشعیو کے ساتھ ساتھ ہے اہل تشعیو اور اہل سنت میں اتحاد ہے صرف ایک طبقہ ہے جو اہل سنت کا لبادہ اوڑ کر یا اس نام پر قبضہ کر کے افتراخ پیدا کرنا چاہ رہا ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے اور اب ہوش آتا جا رہا ہے زمانے کو ہوش آتا جا رہا ہے دنیا کو ہوش آتا جا رہا ہے کہ کون اسلام سے مخلصے اور قول نہیں ہیں کون اسلام کے نام پر اسلام دشمنی کر رہا ہے کون اسلام کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرے گھم پر آئے وہ وقت دور نہیں کہ یہ جو اتحاد بنا ہے یہ پاش پاش ہوگا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اور یقینا شیخ باقر النم ایک عظیم شخصیت تھے جن سے اس قدر شاہی لرزہ برندان ہوئی کیونکہ موت کے گھاٹ اتار دیا ایک فرد واحد سے ایک فرد واحد سے اتنا خوف کس لیے کیا وہ دشتگر تھا کیا وہ خروج کر رہا تھا ایک فرد واحد کیا کر سکتا تھا اس نے کون سی فوج بنائی تھی کون سا لشکر بنایا تھا نہیں اس کا قصور کیا تھا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ آواز حق بلند کر رہا تھا وہ آواز حق بلند کر رہا تھا وہ وقت کے یزیدوں کی بیعت نہیں کر رہا تھا وہی قصور نائجیریہ میں بھی ابراہیم زکا زکی کا تھا آواز حق بلند کر رہے تھے یہ وہ سرفروش ہیں جو مسم تمار کے راستے پہ چل رہے ہیں یہ وہ سرفروش ہیں کہ جنہوں نے اصحاب باوفا امیر الممنین کا راستے کو اپنایا اور یقینا یہاں اس ملک میں جو اہل سنت ہیں وہ بھی بہوش ہیں وہ بھی ہوا کے رخبے چلنے والے نہیں ہیں مجھے امید ہے کہ یقینا بہت جلد حق کامیاب ہوگا اور باطل کو شکست فاش ہوگی وما علی مہل مجھے امید ہے 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 موسیقی